اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد کما بارکت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد آج سولنا روزہ ہے اور آج کا در میں سپیسیفکلی بات کریں گے سبر کرنے والوں کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ صبر جو ہے نا شاید یہ ٹرم اتنی دفعہ ہمیں استعمال کر لیا ہے کہ اس کا اس کے معنی لوگوں کے لئے بھی معنی سے ہو گئے لیکن صبر کے کیا کیا ایسپیکٹس ہیں دوسری باتی کہ کیا ٹرم ہی استعمال کیا ہے یا اس کو بھی استعمال کیا ہے اور صبر کیسے میں معنی کیا ہے ہم اس پیسپکی سوالوں سے بات کریں گے آپ لوگوں کی کال ہم اپنے شو میں شامی کریں گے آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو اور میں کرام سے ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ نے آج امجا بھائی کی امجا سابری بھائی کی ہمی سال کے مطابق آج آٹھیں گے اسلام ازمینی کے والے سے اللہ اللہ جنتوں میں گھر رہا کروٹ کر رہا جنت اور پھر صبر سے آپ کی کتنی بڑی نسمت جھوٹی ہے سابرین سے اس پر ہوئی انشاءاللہ نام دن کا امجا سابری صبر یہ تو سابری سلسلہ سابری سلسلہ بھی تو خیر آج جن کلیر آج سپسیوٹل ہم نے بات کرنی ہے اور میں بچوں کو بھی صبر کرنے کی تلقین سے کھانی ہے یہ بڑا ضروری ہے اب کیسے صبر کرنا ہے کس کس چیز کی صبر ہے لیکن بچوں سے پہلے خود کرنا پڑے گا اور کیونکہ بچے وہ ہی سیکھیں گے جو آپ کر رہے ہوں گے آپ بتائیں گے وہ نہیں سیکھتے صحیح آپ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں بلکو جی چلے جی جی بڑے قیمتی مہمان موجود ہیں بلکو جی بسم اللہ ‫ سب سے پہلے میں لیڈیس فرز تو ٹھوٹل می보نا متزا صاحب اما ساتھ موجود و رلگو جی اسکار اسلام اللہ علیکم جی اسلام اللہ علیکم ہما ساتھ اللات عبران بشی صاحب موجود ہیں اسلام اللہ علیکم بھائی اور ہم ساتھ اللہ علیکم حسifik مہدی صاحب موجود ہیں اللہ علیکم بشی اسلام اللہ علیکم جی کیسے عبران بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں عبر bra하하 سلام اللہ علیکم بھائی س绕 د ہے ہمارے پرپل پرپل بہت ہو گیا ہے آپ یہ دیکھ لیں ہمارے تکی بھائی ان کا بھی ہمارے پرپل 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 بہت ہو گیا ہے شراغ صاحب کہ یہ رنگی ہے اس کا کوئی ہے اسلام اللہ جو رنگی پہنے ہمارے لئے مبارک ثابت کرے رنگوں کے حوالے سے کبھی ہم کو شو کریں گے رنگوں کو لے کے لوگوں کے اندر میں سے کتنا تاثر پایا جاتا ہے کالی رنگ کا ہم نشہ دیکھیں کالی کملی آپ دیکھیں کسوہ کا رنگ کالا اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہائی پتہ نہیں کالا رنگ پہن لیا جہیز میں آپ کو باتے لڑکیوں کی کالا رنگ نہیں رکھا جاتا کوئی بڑے رین میں لوگ منع کرتے ہیں بڑے بزر کے کالا رنگ جو ہے وہ نہیں پہننا تو اس میں آپ دیکھیں کتنے موتبر اگر رنگ دیکھا جائے رنگ سارے اچھ ہیں بس رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنے چاہیے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے یہ کتنے پیاری آپ کی بڑی زوجہ دیکھتی ہے اچھا یہ یہ جو ہم صبر کی ٹائم میں استعمال کرتے ہیں قرآن پاتھ میں تقریبا نوے دفع صبر کا لفظ اللہ پاتھ میں استعمال کیا ہے اور ہم جب بھی صبر سے ریلیٹیڈ کوئی آیت سنتے ہیں کوئی حوالہ سنتے ہیں تو اس میں ہمیشہ ان میں آتا ہے کہ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر اور صلات کے ہی ساتھ ساتھ ہی یہ صبر کیا ہے صبر ہے خود کو روک لینا کسی بھی ایسی جذباتی قیفیت سے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف شو ہو جیسے کہ اگر اپنے آپ کے کنٹرول اس بات پر کرنا جیسے نعوزی بیلا بیماری آئی ہے تو یہ سوچنا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو اپنے آپ کو ان جذبات سے کنٹرول کرنا کہ میرے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتا وہ تو ستر ماہوں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو میرے لیے اس وقت بیماری بھی ایک نعمت بن جائے گی میں اس کی رضا پر راضی ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس لیے ساتھ ہے کہ وہ اس قیفیت کو محسوس کرتا ہے پہلے تو آپ کی نیت ہوتی ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اور حدیث یہ قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا بچہ لے لیتا ہے وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کا بچہ لے لیا تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو مالو میں اللہ ایک حکم سے لیا ہے تو اس نے کیا کیا اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گھرار ہے نا میں نے جنت میں اس کے لئے دھر پاہر کرتیا جیسے انہوں نے فرمایا آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر اصل میں اندر کے ان جذبات کا نام ہے جو انسان کو ہر گناہ سے روک دے اور صبر معصیت سے رکنے کا نام ہے صبر رب کی فرما برداری پر رکنے کا نام ہے یعنی ایک ہے فرما برداری کرنے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ایک ایک جناہوں سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا معصیت کی ذرا وضاحت کرنا جناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ثابت قدم رکھنا اور ایسے ہی غب کی جو اطاعت ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اور اپنے جذبات کو آپ سے باہر نہ آنے دینا یہ صبر یعنی اللہ کی وہ بری اطاعت کا نام صبر ہے ہم اس حوالے سے اس کریں گے یہ قرآن کریم کی قائد موجود ہے اے حبیب آپ بھی صبر کیجئے کہ جیسے آپ سے پہلے والے رسولوں نے جو علی عظم تھے انہوں نے صبر کیا تو اس سے یہ آیت سے سننے جاتا ہے کہ ایک منزل تک پہوچنے کے لئے جو پروسس انسان کو درکار ہوتا ہے وہ صبر مانگتا ہے اس کے لئے صبر یہ نہیں زادے صبر ہے اس کا مطلب صبر جو ہے اور وہ جو آیت بھی ہے تو اس کے ذریعے میں ایک روایت ملتی ہے کہ میراج پہ جب حضور صبر اکانہ تشریف لے گئے تو خدا کی طرح سے آواز آئی اے حبیب میں تمہارا صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں پہلے تمہیں بھوک اور پیاس سے آزماؤں گا پھر اس کے بعد تمہیں خوف سے اور تقزیب سے آزماؤں گا اور اس کے بعد تمہارے آل اور اہل بیت کے اوپر ظلم سے اور حلاج کا واقعہ بھی آمال حزن کے بعد جی تو ان چیزوں پر تمہیں صبر کرنا ہوگا یہ سارا صبر کا پروسس ہوگا تو پھر آپ خاتم النبیین کی منزل پر ہیں پھر آپ امام الانبیاء کی منزل پر ہیں اگر انسان اس پروسس سے نہیں گزرے گا جتنے بھی دنیا بھی اعتبال سے بھی آپ دیکھیں ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے سٹیپ لے لے کر پھر وہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو صبر درکار ہوتا ہے اس کا نام صبر ہے ہم کبھی کے بعد سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سوستی کا آئے لیے ہم تو صبر کر رہے ہیں یہ فرض ہے یا مستحب ہے یہ فرض ہے اور آقا علیہ السلام یہاں تک فرمایا کہ جو اس فرض کو ادا کر لیتا ہے تو اللہ کو یہتنا محبوب ہے کہ برداشت کرنے والا صبر کرنے والا نبوت تو اس کو نہیں ملتی باقی اللہ اپنے قربت کے جتنے راستیں ہیں وہ ہموار کرتا کرتا انبیاء کے قدمت اللہ صبر کرتا ہے سابرین کا ایک مقام ہے جنت میں کہ جب اللہ تعالی حساب کتاب لینا شروع کریں گے تو اس سے پہلے اللہ تعالی خود فرمائیں گے کہ سابرین الگ ہو جائیں یعنی ان کا حساب ہی نہیں ہوگا اور ان کی جنت ہی سابرین کے نام کی ہے اور اللہ تعالی حکم فرمائیں گے تم چاہو تو داخل ہو جاؤ اور چاہو تو رک کے باقی سب کا حساب کتاب دیکھنا چاہو تو دیکھ لو یعنی اس دنیا میں جو صبر کی حضرت عیوب علیہ السلام کے صبر کی بات نور بھائی نے کی حضرت عیوب علیہ السلام اس قدر بینار ہو گئے کہ ان کے اندر سے جسم سے اس سکن کی ڈیزیز کی رہے سے بدبو بھی آتی تھی سب سے پہلے غلاموں نے خدمتگاروں نے پھرشتے گاروں نے حتیٰ کہ اولاد نے اولاد کی اولاد میں ساتھ چھوڑ دیا بیویوں نے ایک بیوی کے سوا اب وہ بیوی ان کے ساتھ ان کی خدمت میں رہی اور ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے دھکیل دیا بستی سے بھی باہر کہ آپ یہاں سے جائیں تو ایک پہاڑ پر انہوں نے خود کٹیا بنائی اور اس نے انہیں رکھتی تھی نیچے اترتی تھی دن بر مزدوری کر کے شام کو ان کا کھانا لے کر جاتی تھی ایک دن وہ بہت دکھ سے کہنے لگیں کہ آپ اللہ کے سچے ورگزیدہ پیغمبر نہیں آپ نے اللہ کی امانت ادا نہیں کی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہاری خاطر میں اللہ سے دعا کروں گا لیکن مجھے ایک بات بتاؤ میری یہ جو پچھتر سال کی زندگی صحت میں گزری ہے مجھے بیمار ہوئے صرف پانچ سال ہوئے اور اگر اللہ تعالی نے مجھ سے ان پچھتر سالوں کا حساب مانگ لیا تو میں کیا حساب دوں گا کہ میں پانچ سال کیا صبر سے تھک گیا ہوں یہ صبر جو تھا یہ ایک مثال ہے اس کائنات میں اتنا صبر اور سب سے بڑا صبر یہی ہے کہ جو آپ کی جان کو لگتا ہے جو بیماری کا ہوتا ہے جو درد دیکھتا ہے دکھ دیتا ہے اس وقت انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے اسے کچھ اچھا نہیں لگتا کہ اپنے آپ کو اٹھی کرے اس وقت انہوں نے دعا کیا اپنی بیوی کی ایساعت وعدہ کیا تھا اس لئے یہ دعا کی الہی میں بہت تکلیف میں خانسو بیٹھے رہے اور رخم سارے پھول بنتے رہے اور میں بہت تکلیف میں ہوں اور تو تو ارحم اور راہمین ہے اور جب وہ واپس آتی ہیں تو ایک بڑا حسین ہے اور بلکل ٹھیک ٹھاک انسان وہاں بیٹھا اور شوہر نہیں ہے جو بیمار تھے ان سے پوچھتی ہیں ان کی آواز میں پہچانتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری معاملات بھی ان کے ہاتھ میں واپس لوٹا ہے سب سے بڑا صبر تو یہی ہے دوسرا ہوتا ہے جس کا بی بھائی نے آیت بڑی جدائی کا صبر جب آپ کے گھر سے اٹھ کر آپ کا کوئی اتنا عزیز چلا جائے جس کے لئے آپ لنہیں مرکو سوچ دیں کہ آپ جہو نہیں سکیں گے اس کے بینا اور اللہ تعالیٰ وہ آپ سے لیتا ہے تو آپ فوراں یہ سوچ دیں آپ کا دل اللہ باندھتا ہے جو ہی آپ یہ سوچ دیں کہ اللہ کی امانت ہے مجھے بھی جانا ہے اور یہاں بتویے